السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں پھستا چلا جا رہا ہے لہذا اس کو لے کر کے شوشل میڈیا پر ایک اردھنگ مچی ہوئی ہے لوگ نجانے کیا کیا دیکھیں لکھ رہے ہیں نجانے کیا کیا دیکھیں جو ہے ڈال رہے ہیں ان کی تقاریر کو جو ہے دیکھیں ایڈٹ کر کے کٹ کر کے وہ حصہ زیادہ ڈال رہے ہیں کہ جس میں دیکھیں کوئی بات ایسی بولی گئی جو غیر ہو کے دیکھیں بری لگے لہذا اس درد کو دیکھیں ان کے گھر والوں سے زیادہ کو سمجھتا ہوگا کہ جس کی اچانک جدائی ہوئی اور پھر جدائی کے بعد اس قدر مسئلہ کے دیکھیں علج گیا تو یہ ظاہر بات ہے کہ گھر والے دیکھیں زیادہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے دیکھیں ہم ان کے ہی بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب بسباہی قبلہ بندہ ذلہ ہو نورانی جو کہ دیکھیں ممبئی کی سر زمین پر رہتے ہیں حضرت نے ایک پیغام قوم ملت کی قوم مسلم کے نام دیا ہے جس کو ہر ایک مسلمان کو سننا ضروری ہے اور خصوصاً وہ کہ دیکھیں وہ لوگ کے جو شوشل میڈیا پر دھنگ بچائے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک طریقے کا درد بیان کر رہے ہیں یا ہم جو ہے دیکھیں ملت کا کام کر رہے ہیں وہ کان کھول کر کے سنیں کہ اپنا تب ہی آتا ہے جب اسے دیکھیں تکلیف زیادہ گزرتی ہے اور دوسری چیزیں کہ ایک پوشٹ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جس میں جو ہے دیکھیں حضرت الحاج سعید نوری صاحب نے جو ہے جو کہ گجرات کے دورے پہ گئے تھے وہاں سے لوٹ کر کے آئے اور حضرت نے جو ہے دیکھیں ایک پوشٹ لکھی اور اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو چینلوں پر ڈالا جا رہا ہے حضرت مفتی سلمان عزری کے تعلق سے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بے ملنے میں کہیں نہ کہیں سے کہیں کہ تکلیف بن رہی ہے لہذا میری گدارش ہے کہ اس پیغام کو جو کہ مفتی سلمان عزری صاحب کا پیغام ہے یہ مفتی سلمان عزری صاحب کے بڑے بھائی ہیں اس پیغام کو خود بھی سنیں اور وہ جو کہ رضا ایکیڈمی والوں نے دیکھیں پوشٹ لکھی اسے بھی دیکھیں اور خوب دیکھیں اپنے قوم کے اندر امن و امان کو برائے رکھیں کچھ نہ کہیں کہ اس سے تکلیف کہیں نہ گئے گزرتی ہے آئیے دیکھیں کہ مفتی زبیر صاحب نے کیا کچھ کہا ہے اس کو خوب کان کھول کر کے سن لیں سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی محمد زبیر مزباہی مفتی سلمان عزری کے بڑے بھائی میری کچھ خاص مزارش ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں ملک میں جیس طرح کے حالات چل رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزوں پر حکتیزی میں ہیں ایسے مشکل حالات میں ہمیں کسی سے علجنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ ایسے مشکل حالات میں ایسے نازک حالات میں ہمیں قانون کا سہارہ لے کر تمام مسائل تمام معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے اب یہ حالیہ مفتی سلمان عزری صاحب کے گرفتاری کو لے کر ملک میں اور مختلف علاقوں میں کافی بے چینی ہے بے قراری ہے درد کا اظہار ہے دعائیں بھی ہو رہی ہیں علماء مشایخ خانقہوں کی طرف سے ایمائل بھی ہے مگر اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی بے جا حرکتوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر ملک کے قانون کے خلاف عدالت کے خلاف یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو لوگ بیان بازیاں کر رہے ہیں وہ اور ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر ان کی تقریروں کی کچھ ٹیپس کو کٹ کر ایڈیٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ سب چیزیں بند کر دیں ان سے پرہیز کریں الحمدللہ جہاں کہی بھی مقدمہ ہوا وہاں ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے ہمیں راحت ملی ہے انصاف ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انصاف ملنے کی امید ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک کا قانون اور ہمارے ملک کی عدالتیں ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ہیں اچھی ثابت ہو سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انائت اور بدرگوں کی دعاوں اور قانون کے سہارے ہمیں انشاءاللہ والعزیز انصاف ملے گا اور ہمارے حق میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ سے میں دعاوں کا طالب ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اچھے ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے خدا حافظ السلام علیکم